برکتی برکتی برکت ہے برکتی 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 برکت ہے رب اللہ عنہ گم دارے کی سعادتِ یزید پرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عامل کر کے دونوں جہاں صدب آدمی کی تو بھی نسید فرمائی موضوع ہے اولیاء اکرام کی ضرورت کیوں نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ نے مبعوش فرمایا اس کائناتِ ارضی انسان کی رہبری کے لئے انسان کی ہدایت کے لئے ان کی رہنمائی کے لئے امام ربیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عومت کو فیضان حطا کر بہے ہیں اور قیامت تک خود کا فیضان جاری مسائے رہے گا قیامت کے بعد بھی امام ربیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے ہی بندہ کا میاں ہوگا نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح پہنچانے کا حق ہے اس میں کوئی ذرہ بھر بھی کبھی نہیں چھوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے پہلے ولی اور پہلے مفتی اور پہلے آئلے میں سیدنا عبو مکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر امام ربیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا بیسے تو یہ ہر وقت حلوق کی خدمت پر رہتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہوتے تھے اور رمض شناس مصطفیٰ تھے سمجھنا پڑتا ہے نا مزاج کیا ہے کیسے گفتگو کریں گے ان کے دل میں کیا چل رہا ہے تو صحیح طرح موقع صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے رمض شناس تھے میرے نبی کی حقیقت کو شباہ اللہ کے کوئی نہیں جانتا یہ بات یاد رکھئے حضور کی حقیقت کیا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن حضرت صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا حصود صی� کے ساتھ فیض رسیب ہوا تھا حصود صیح کی تھی فیض رسیب ہوا تھا حقیقت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر عبو بقر کو بلایا بلا کر پر فرمان ابو بقر میرے سینے کے ساتھ لگو ابو بقر کو حضور نے سینے سے ratio سینے سے نگا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے اٹھایا میرے نبی نے فرمایا ابو بقر اللہ نے جو اس سینے میں یعنی حضور نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اللہ نے جو اس سینے میں نازل کیا اے ابو بکر وصاہ میں نے تیرے سینے میں منتقل کر دیا ہے یہ پہلے عالم ہیں یہ پہلے ولی ہیں میرے نبی کی شریعت کے یہ پہلے مفتی ہیں اور یہ بات یاد رکھئے ادران وہی ولی ہیں جس کو اللہ نے دین کا عرم ادا کر رکھا دین کی سمجھ ادا کر رکھی ہے اگر دین کی سمجھ نہیں ہے وہ بندہ ولی نہیں کیوں اس نے امت کی رہبری کرنی ہے رہنوائی کرنی ہے حضور علیہ السلام سے ابو بکر نے سیکھا بھی سیجنہ صدیقہ پر نے سیکھا بھی اور وہ سیکھنے کے بعد پھر اس کو مزید برکت کیا ملی حضور نے اپنے سینے کا فیض بھی ادا کر دیا اپنے سینے کا فیض بھی ادا کر دیا اور صرف یہ فیض نہیں ادران شان اور مقام یہ ہے وہ حجرت والا سفر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھی ہے سیجنہ صدیقہ اکبر دین دین اور دین راتیں غار سور کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اکواں کا تنہائی میں دیدار کر دی رہے ہیں تنہائی میں دیدار کر رہے ہیں تنہائی میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں اور یہاں سے جو حجرت فرما کر حضور مدینہ اکواں کی زمین پر غروب فرماتے ہیں تو وہ کبا کا مقام تھا لوگ جاؤں بر جاؤں مدینہ کے ملنے کے لئے حضور کو آ رہے ہیں تو آنکھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ظاہری انگوش دیکھا تھا وہ تو حضور کو ملتے تھے اور جنوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ پہلے سیدنا صدیق اکبر کو ملتے تھے اب سیدنا صدیق اکبر دیکھا کہ لوگ نا پہلے مجھے مل رہے ہیں اور ابو بزر کی محبت کب دوارہ کرے کہ پہلے مجھے ملے جائے اور بعد میں آقا کو ملے جائے یہ کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے وہ مشہور واقعی آپ نے علماء سے سنا کے انہوں نے چادر کا پنکھا بنا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا دینا شروع کر دی وہ نور نے یہ مندر دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کوئی گرمی تو ہے نہیں گرمی کا موسم تو ہے نہیں پھر یہ ہوا عرض کی آقا جن لوگوں نے اندر دیکھا وہ پہلے مجھا کے ملتے ہیں ابو بکر کی محبت یہ گوارہ ہی کر دی اس سے پتا چلا یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ ولایت کا فیض ہے ابو بکر ولی ہے نا یہ فیض ہے کیا آقا پہلے آپ کو ملہ جائے بہت میں کوئی میری محبت یہ گوارہ نہیں کرتی ابو بکر آقا میری محبت گوارہ نہیں کرتی کہ کوئی پہلے آکے مجھے ملے نہیں میں چاہتا ہوں پہلے جو بھی ملے آپ کو آکے ملے حضرات اگرامی جو مات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ کیوں نہ پہچان سکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کرنا نہیں ایسی عطا میں وقی تھی کہ ناکھے میں دیکھتا تھا تو وہ بھی یادتا تھا یہ نبی ہے اور سجد پھر وہاں لوگ یہ تمیز کیوں نہ کر سکے یہ نبی ہے یہ امتی ہے یہ تمیز کیوں نہ کر سکے تو حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ لکڑا کہ غار سور کے اندر سیدنا صدیقی اکبر نے چیرہ مصطفانہ تنہائی میں لگار دیا ہے اور میرا آنگا آئینہ ہے حضور شیشہ ہے آئینہ ہے حضرات جو بندہ دیکھتا ہے شیشے کو اس کا آکس اسے شیشے میں نگر آتا ہے آئینے میں نگر آتا ہے اسے کتنا صدیقی اکبر حضور کا چیرہ مبارک دیکھتے ہیں تو وہ جو میرے نبی کے چیرے کا آکس تھا وہ ابو بکر کے چیرے پہ جان گیا تھا اتنا حسین جمع تھا کہ لوگ پہچان نہیں کر سکے نبی مول ہے اور انہوں نے مول ہے اب وہاں سے میرے نبی نے وہ سینے کا فیض علم بھی عطا کیا اور پھر وہ سینے کا فیض علم بھی عطا کیا فرماہتو وقت میرے بازوں نے اس کو تقشید کرنا ہے اور سارے شہابہ کے حضور سے فیض لیتے رہے اگر آپ ان سے بڑا بھلی کوئی لیے ان سے بڑا دوس کوئی لیے ان سے بڑا قدر کوئی لیے امام علم بیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت تک پھر اس فیض کو پوجانے کے لئے ایک شہابہ کی بندے لگائی میں نے ادھا کی امانہ تم تک پوجانی اور تم نے کیا کرنا ہے اس کو امان تک پوجانا ہے اور وہی ڈیفٹی پھر حضرات چلتے چلتے آج کے اس دور تک پر تھی آج کی مجھے کرام کے اولیاء اکرام کے ساتھ ہمیں بابستہ ہونے کا ذکر فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سحابہ کے طریقے سے ہمیں بنا جنا اگر تم بندہ کہے کہ میں بغیر کسی ولی کے رہا پا جاؤگا تو حضرات اس کی خواب خیالی ہے جو قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُدْلِمْ فَلَمْ تَجِلَلَهُ مَلِينًا مُرْشِقًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا ہر روز بھی قرآن کی برکت ہے ہر روز بھی قرآن کا فیدان ہے نور وآلہ نور ہے فرمایا جو جواد و مبارک میں جس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا آن اور اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ فرمائے گا اس ستوب آنڈ میں اراغنگوں نے دوسرے غبوں کے آنڈ میں فرمایا وَمَنْ يُمْرِنْ فَلَمْ تَجِلَلَهُ مَلِينًا مُلِينًا مُلْشِقًا فرمایا جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کا موئی مُلشِقِ دنِنِ يُوْتَان جو گمراہ ہو جائے اپنی مردی سے چلتا ہے اور اپنی مردی سے فیصلے کر لیتا ہے اپنی مردی سے بھی عدرات وہ راستہ افتیان کر لیتا ہے فرمایا نہیں نہیں یہ راستہ وہی ہے جب آپ اس راستے میں تنوں گے جو صحابہ کا راستہ تھا جو صحابہ نے امنایا جو صحابہ نے ہمیں درست دیا جو صحابہ نے ہمیں پیغام دیا اور یہی وہ بات ہے کہ عدرات صحابہ کو دیکھیں تو تابعین کی لڑی میں مجلس سے حضران قرآنی فیل یاد ہوتے تھے رب زوجرال نے موسیقر کو چنا کے جنا کے امت کو یہ فیرانہ کتا رہا ہے کہ کوئی عیلت والوں نسان دل جاؤ ان کو امتاقوہ والوں نسان دل جاؤ ان کو اردار نسان دل جاؤ اور حضور نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے ساتھ رہتا ہے کامیابو ہی لوگاں ہے جو ان کے ساتھ جڑتا نہیں ہے وہ اور پھر ولی کون ہے فرمایا والاگر کہا پھر زبور انبادر بکر اننا نردہ یاد سبا عبادیت شاہد نور اے لوگوں ہم نے زبور میں یہ فیصلہ دے ریا تھا یہ جو ہماری زمین ہے اس زمین کی ایرڈیشنری اور انتقال اس زمین کا مالک ہم نے آخری بندوں کو بنا دیا ہے ولیوں کو بنا دیا ہے اس زمین کے وارش ولی ہے اس زمین کے وارش ولی ہے اور میں حضران جن کی ملکیت ہے اس میں ہم رہ دے ہیں اور جنت کی زمین کا فرمایا تو سورہ بریم نے فرمایا ملکل جنت اللہ علیہ ملکہ ملکہ دینا من خانت عقیہ فرمایا تم جنت جنت جنہت کر دے ہو اور جنت ہم نے آخری ولیوں کے نام کر دے ہیں یہ جنت ہم نے ولیوں کو دے دی ہے یہ زمین کے مالک بھی ولی ہے جنت کے وارش اور مالک بھی ولی ہے یہ شان اور یہ مقام اللہ نے ولیوں کو اطاقت رکھا ہے فرمایا تم جن کے ساتھ جنہے رہو جن سے جنہے رہو گے تو کبھی شیطان تمہیں گمراہ بھی کر سکیے گا اگر ان کا دامن چھوڑ دو گے ان کا راستہ چھوڑ دو گے ان سے ناکہ اور تائم دکھو گے تم کبھی بھی فلا میں بھی پا سکتے تم کبھی بھی کامیاب میں بھی ہو سکتے وہ جو بندہ آج ولیوں سے دور کرتا ہے اور یہ تلقین کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ کچھ نہیں دے سکتے یہ ان کے پاس تامد رہی ہے ان کے پاس کوئی ایسی کفر رہی ہے تو پھر سنیے حضران اگر آئی وہ بھی حقیقت سے کبھی موٹھے ان میں کی سکتے وہ بھی جانتے ہیں کہ حضران اگر ودیوں کو ہی کامیاب میں بھی ہو انہیں جو فیر نصیب ہوتا ہے تو پھر ہی بندہ کامیاب ہوتا ہے حضران کتاب کا نام ہے کراماتِ عیلِ حدیث اس کراماتِ عیلِ حدیث جنہاں لکھتے والا ہے عبدالمجید سو دروی اور یہ جس کی فرمائش پہ لکھی تھی ہے وہ حضران یہ آپ کا سینیٹرہ سالر مین اس کا دادہ حبیر عیلِ حدیث وہ بھی کراماتِ عیلِ حدیث کی امتر یہ بات موجود ہے کہ کرتے ہیں بھر ایک مولی تھی جن کا نام تھا سیابہ سورد وہ اکثر و بیشتر حضرتِ مجددِ پرسانی شیعہ مرسل حدیقہ مدلہ لے کے مزار پہ جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے فاطحہ خانی پڑھتے اور پھر فاطحہ پڑھنے کے بعد حضرتِ مجدد کی قبر سے فیض لیتے تھے کس سے فیض لیتے تھے قبر سے کس کی قبر مجددِ پرسانی شیعہ مرسل حدیقہ اور یہ مجددِ پرسانی وہ ہے کہ حضراتِ گرامی آج ہم پاکستانی انہیں پر ناز کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں آج ہم فضر کرتے ہیں کہ ہماری شنافت پاکستان ہیں حضرات پاکستان کی بنیاد خائل عاظر محمد علی جنہ اور علامہ اقبال رحمت اللہ حضر انہیں دونوں میں دو قومی نظریت رکھی ہیں ادراک دو قومی نظریت دینے وعدہ ان دونوں کو قوم ہے جس نے یہ دو قومی نظریت علامہ اقبال کو بھی اور خائل عامل کو بھی دیا کہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریت تنکی جائے ادراک وہ مجدد پرسانی بھی علامہ اقبال مجدد صاحب کی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر پتا چڑھا کہ پاکستان کو تو دو مجدد صاحب کی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر 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 پھ اکثر اور بیس تر ان کا معبول تھا جاتے آگوں نے دوسرے دی سر دن جاتے ہفتے دن جاتے وہاں جا کے فاغیہ خانی کرتے فاغیہ خانی کرنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے وہاں سے پھر انہیں فین ملتا وہاں سے کبر سے کہاں سے ملتا وہ سائیں ذوق بھی لو اور سائیں سردار کی بات بھی سنو سائیں سردار کہتا ہے عجیب لوگے ہم نے کہتے ہیں یہ کبر کچھ نہیں دے سکتی اور خود جا کے فیض بھی لیتے ہیں اور پھر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں فیض دے رہی ہے کس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے اگر آپ خود پھلنا خود لگا جاتے ہیں تو پھر ہمیں کسی ولی کے بزار کے گئی بھی جانا پڑے گا کسی ولی کے تامر سے بھی جننا پڑے گا سانس اللہ حیدہ ہے میں صدیدوں میں بوجھا ہوں کہ میں خانے میں شاہی نہ بھی سانس اللہ حیدہ ہے مردہ میں آشر من ارواب لیانو وہ جو مردہ میں نہیں جگتا جی نیتائے ہیتنا بے یار دیکھے جی نیتاں تیہے مزا یارے پھر مرڑتے جی نیتائے ہیتنا بے یار دیکھے جی نیتاں تیہے جی نیتاں تیہے وہ مزا یارے پھر مرڑتے جی نیتاں تیہے مزا یارے پھر مرڑتے جی نیتاں سلمان منصور پوری ایک بہت بڑے عالم ہے اہلِ عدیشتی بہت بڑے کہتاں مزا یارے پھر مرڑتے جی اس کے ساتھ مزا یارے پھر مرڑتے جی اور عام بندہ اگر کسی مزار پر جائے تو کوئی حجد نہیں ہے کوئی حجد نہیں ہے عام بندہ اگر جائے وہ حجد نہیں ہے اور عالم جائے تو عالم کرنے والے جائے حجد ہے کہ علم والا ہے نا اس کو پتا ہے جانا ہے کہ نہیں جانا کیسے جانا کیسے نہیں جانا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا حجد ہے اب وہ کہتے ہیں قاضی سلمان منصور پوری بہت بڑے عالم دین تھے یہ بھی چل پڑے یہ بھی چل پڑے کہلے کہ میں بھی جاتا ہوں کہتے ہیں وہاں پہنچے فاتح خانی کی فاتح خانی کرنے کے بعد دیا محصوم ساب بیٹھ گئے کیونکہ انہوں نے تو لینا تھا انہوں نے لینا تھا وہ بیٹھ گئے قاضی سام کہتے ہیں میرے دیم میں کیاد آیا کہ کون باتیں کی انہوں نے کرنی ہوں گی کیونکہ اکثر جو آتے ہیں ان کی تعلق نہیں ہوئی ہے ان کا رشتہ قائم ہے یہ آتے جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا پیچھے آٹ جاؤں کوئی ہو سکتا ہے راز کی باتیں انہوں نے کرنی ہو کیسے سے کیسے سے یہ کون کہہ رہا ہے مولوی یہ کون کہہ رہا ہے عام بندہ میں نے پہلے کہا نا اجت نہیں ہے لیکن مولوی تو اجت ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیونکہ پہلے بھی آتے ہو سکتا ہے یہ جو بیٹھ گئے ہیں نا انہوں نے کو مجدد زاف سے کبروالے سے بات کرنی ہو وہ نیازی نے بڑے پتے کی بات کی کہا تم تو کہتے ہو یہ مر گئے ہیں لیکن نہیں نہیں جن کا رشتہ جڑا ہوتا ہے مرد میں نہیں مرد میں نے جانہاں ساکی داتے کام میں بندی رہا اوکو تیرے یا ناو دینے اویو نئی کرداؤں تا تیر دن تلیرے اوکو تا دل پرداؤں تیرے اویو نئی کرداؤں تا تیر دن تلیرے اوکو تا دل پرداؤں 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 تلیرے مجدد صاحب کی قبر پر دو مولوی گئے دو لیکن یہاں ایک بات مرض کرنا چاہتا ہوں سنیئے صبح کی نماز پڑی فجر کی جیسے فجر کی نماز پڑی کس نے وہ پاک پتن کے شہنشاہ دی بابا کریتو تین دنجے شکر بادشاو کمال اتنا ہے نا مزا تو بھی ہے نا کہ رام سے اتنا پیار گیا ہے نا اللہ نے جنت کا گیٹ ہی فرید کے گھر لگا دیا ہے فجر کی نماز پڑی فجر کی نماز پڑ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو بلائے آپ کے مرید تھے اور خاص فیض تھا اور کیسے لڑی یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے درمیان میں فرید ہے اور آگے کل کے دیکھے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے کسی حسنیہ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو نماز پڑ کے نا فجر کی بلائے جا نظام بات سنو قریب آئے جیسے نے کچھ شکر کچھ بادام نکالے کہ آئی اپنے پاس رکلو آج امینے چلے جانا ہے آج امینے چلے جانا ہے تو کہا حضور ان کا کیا کروں گا پھر آپ نے چلے جانا ہے تو فرمایا اگر خاتمہ ہوا ہے ایمان پہ اگر میرا خاتمہ ہوا ہے جانا جو چلے میں جانا ہے خاتمہ ہوا ہے ایمان پہ تو نظام یہ بجوں میں پرشتر اور بادام ہمارے جنازے کے پیچھے نام دے گا شکرانے کے طور پہ ہے کہ ہمارے پیر کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے فجر کی نماز پڑ کے آپ نے نظام الدین اولیاء کو بلائے اور کہا یہ لے لو اور آج ہم نے چلے جانا ہے عشاء کی نماز پڑ کے آپ کا مثال ہوئے ہیں مجھے اور آپ کو تو خبر رہی ہے کم جانا ہے کم جانا ہے وہ فجر پڑ کے بتا رہے ہیں کہیں کم ہے عشاء کے بادام آپ حضور خاتمہ ازام دنے کو قبول کیجئے شکر اور بادام تو کہا حضور مجھے آپ تو فوت ہو جائے گے آپ تو چلے جائے گے مجھے کون بتائے گا میرا بھی ایمان سلامت لے کے جا رہے گے مجھے کون بتائے گا مجھے کون بتائے گا آپ اس قرآن پڑے فرمایا نظام فکر کیوں کرتا ہے ہم خود بتائیں گے ہم خود بتائیں گے حضور آپ تو فوت نہیں ہوگا جائیں گے آپ تو فوت ہوگئے ہوں گے تو فوت ہوا بندہ کب بول سکتا ہے فوت ہوا بندہ کب بتا سکتا ہے وہ کہا نظام یہ بات پلے باندھ لے یاد رکھ لے اور اسے پوری مکن میں بتا دے ایک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے نا صرف اس کی زبان بندی ہوتی ہے اور چلنے پر پابندی ہوتی ہے باقی وہ دیتا بھی ہے سنٹا بھی ہے یہ سترہ رمضان گزرینا سترہ رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا وہ ستر کافر جو مرے تھے بڑے بڑے بیمان ان کو حضور نے بدر کے گڑے میں کوئے میں پھینکوا دیا تھا حضور تین دن وہاں رہے تھے کتنے دن فتح کے بعد حضور تین دن کیوں اس لیے میرے نبی ہر جگہ رہے تھے فتح جب ہوتی ہے تو حضور پھر وہاں تھیلتے ہیں تین دن کچھ زیادہ دن کچھ گام دن تھیلتے ہیں کیوں تاں کہ اگر کسی کافر کے پیٹھ میں ابھی بھی مرور پڑ رہا ہے نا تو وہ آجائے ہم یہی پہتھیں کہ اس کو بھی ہم سیدھا کر کے جائیں تین دن کے بعد حضور بدر سے چلنے لگے نا تو آقا کریم اس گڑے کے پاس آگے جہاں کافر پڑے تھے وہ جو ستر کافر مرے وہ پڑے تھے امامہ الانبیاء قریبہ روح کافر ہو کافر ہو میرے رد کا باتہ سجا پایا کہ میں تم نے گئتا تھا آج تم نے ساج پان گیا حضور کسے بات کر رہے ہیں نہیں 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 مردوں سے کسے کافر کچھ رہے ہیں نا لیکن اب کیا ہیں وہ مرے ہوگئے ہیں حضور کسے بات کر رہے ہیں مردوں سے کسے بات کر رہے ہیں آقا آپ خود ہی تو کہتے ہیں مر گیا ختم ہو گیا تو یہ پھر باتیں کر رہے ہیں اور ہے بھی کافر ہے بھی کافر ان سے باتیں کر رہے ہو کافر کیوں کر رہے ہو امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم فروح کافر ہو او فلا بل فلا او فلا بل فلا او فلا بل فلا میرے را میں جو کہنا تھا وہ بہت سچی ہوئی ہے وہ بہت سچی ہوئی ہے اب بادچہ حضور کی شریعت کے دوسرے ولی اور دوسرے مفتی اور دوسرے آنے سجدنا فاروق کے آزم رفیتہ ہوتا تھا وہ آگے پڑے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرمالا ہے راؤں کیوں یا رسول اللہ یہ تو مرے ہوئے ہیں آم نے تسلی سے ان کو مارا تسلی سے خوب تسلی کیا مار گئے ہیں مارا پھر کسیڈ کے خود ہی تو اس قویے میں ڈالا پھر آقا تین دن ہو گئے یہاں پڑے ہوئی ہیں تین دن ہو گئے یہ کافر یہاں پڑے ہوئی ہیں مردہ ہیں مردہ ہیں مر گئے آقا آپ ان سے مفتگو کر رہے ہیں یہ کب آپ کی بات سنے گے حضور نے فرمایا عمر یہاں تعالیٰ ہے یہ بھی کھلی ہیں یہ بھی کھلی ہیں یہ دیکھ بھی رہے ہیں سونے بھی رہے ہیں میری باہر وہ سپن بھی رہے ہیں تو پائیو غور کرو عدر کافر اور وہ کافر بھی عام نہیں بڑے بیمان کافر تھے یہ عام کافر نہیں اتنی بڑے بیمان کافر بھی عدرات سن سکتے ہیں دے سکتے ہیں جو کہاں جا رہا ہے اسے سمجھ سکتے ہیں تو پھر دعا بھی ہے یہ تو ایمان والے ہیں اور ایمان کے بھی اعلیٰ درجے پر فائد ہیں یہ خود نہیں سمرے یہ خود نہیں سمرے کہ خود کی امت کو بھی سوارا ہے کہا نظام اگر خاتمہ ایمان پر ہوا نا میرے بابا فرید کہا لگے خاتمہ ایمان پر ہوا تو ہمارا جنادہ جب جا رہا ہو تو پیچھے بچوں میں یہ شکر اور بدام تقسیم کر دینا کیوں ہمارے پیر کا ایمان خاتمہ ایمان سلامت جا رہا ہے کہا حضور مجھے کون بتائے گا فرمایا ہم خود بتائیں گے ہم میں خود بتائیں گے حضور آپ فود نہیں ہوں فرمایا نہیں فود ہوں ہوتے ہیں ہم فود نہیں ہوتے ہیں ہم جان بتائیں گے ہیں ہم جانب ب Kubernetes نے کہا نظر کیسے کیسے بتاؤں گے فرمایا نظام جب خصر دے لیے جائے قفن پینا دیا جائے گا تو لوگ کٹے ہو جائیں چار رفاہ اٹھانے کے لیے جنازہ اٹھانے کے لیے جنازہ قائم جاناں پھننے کے لیے وہ نے جاناں پھر جا کہا رو ہے جو اٹھانا پھر جائیں گے نظام وقت تونے کیا کرنا ہے دائیں جانب سے ہمارے قفن میں اپنا دائیں ہاتھ دالنا ہے ہمارے سیدھے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہے اے نظام اگر میں نے ہاتھ دوا لیا سمجھ لینا امان سلامان جا رہا ہے ساکھی داتیں کم میں بنینا وہ پیلے یا نہ پھٹیے وہ جو نہیں کردا اور تبھی مہر بھی تبھی وہ جیدہ دلے دلے رازی تھی دیکھیں آنو سونا آپ جتاوے وہ جو کبھی میں کجھ نے پھٹیے یوں نہیں ملتا ہوں تیرے میرا عزی وہ جیڑا یار دہوں کے چیئے مارے حقیق مارے صالح مارے تحقیق مارے حیدری مارے غوثیہ تاج تارے ختم نبو اب سنیئے حضرات نظام کہتے ہیں میں نے ہاتھ ڈالا کہاں کہاں کفن میں کہاں کفن میں یہ میں بار بار سریعہ دورانتا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے یہ مرتے نہیں جہان بدلتے ہیں یہ جہان بدلتے ہیں حضرات کہتے ہیں میں نے کفن میں ہاتھ ڈالا نا تو ایسے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو کہتے ہیں میرا ہاتھ فرید نے صرف دبایا نہیں اتنا دبایا اتنا دبایا کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی اور جب چیخ نے نکلی تو میں نے کہاں آوہ پاپا بس کر دے مجھے تو یقین تھا کہ پیرا ایمان سلامت یہ تو ان کو بتانا چاہتا تھا یہ تو ان کو بتانا چاہتا تھا کہ تم نے رابطہ مرے ہوئے سے نہیں کیا زندہ سے کیا ہے قانون ہے اب سنیں گے ادھر آئیے قاضی سلمان منصور پری دو مولوی جاتے تھے کہاں مجدد صاحب کی قبر پہ کہاں جاتے تھے مولوی دو جاتے تھے مجدد صاحب کی قبر پہ آج ایک گیا اس نے کہا یہ تو پہلے بھی جاتا ہے میں پیچھے اٹھ جاؤں ہو سکتا ہے ان کو بات کرنی ہو کہتا ہے جب میں پیچھے اٹھنے لگا نا قبر سے پیچھے اٹھنے لگا فاتحہ پڑھ کے پیچھے اٹھنے لگا کہاں لگے قبر سے ایک ہاتھ نکلا قبر سے ایک ہاتھ نکلا اور میرے ہاتھ کو آکے اس نے پکڑ لیا میرے ہاتھ کو آکے پکڑ لیا تا میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہا اوہ قاضی سلمان منصور پری شاہ پیچھے نہ اٹھو آج کوئی راز کی بات بھی کریں گے جو کی بات کریں گے آپ کے سامنے کریں گے آج 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 نینے بڑے پتے کی موسیقی 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 بیض ختم نہیں ہوتا یہ آپ کا شرق پور شریف ہے جانتے ہو کبھی گئے بھی جو جانا بھی چاہیے جانا بھی چاہیے اللہ توفیق دے جاؤ کیوں میرے نبی کے یہ جو مزار ہیں ولیوں کے اور ولیوں کے جو آستانے اور جو ولی ہیں یہ میرے نبی کے ڈیپو ہیں ڈیپو سمجھ دے ہو ڈیپو ہیں ڈیپو اب یہ ڈیپیوں کو انگریزی دور آگیا جناب دور آگیا اب ان ڈیپیوں کو کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور اب ان کا نام بدل دیا کیونکہ انگریزی زیادہ پڑھ لی نام بدل دیا ویسے ان کو پرانے دور میں یہ جو بابے ہیں یہ جانتے ہوں گے ان کو کہتے تھے ڈیپو سرکاری ڈیپو میرے نبی کے یہ جو آنستانے ہیں یہ ڈیپو ہیں یہ یہاں تو یہ جو ہمارے آن سرکاری ڈیپو ہیں ان میں تو حضرات نکارہ چیزیں ہوتی ہیں نہیں یہ میرے نبی کے ڈیپو ہیں ان میں نکارہ جائے تو کار آمد بن جاہرات اب سنیے کیسے کار آمد بنتا ہے کسور سے ایک نابینا چلا حضور کے مزار پرانوار پر عمرے کے لیے گیا پھر حضور کے مزار پر گیا وہاں جا کے فاتح خانی پڑی عبدروشری پڑا سلام کیا حضور کو سلام کرنے کے بعد عرض کرنے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں ہوتی ہیں میں بھی آپ کی جالیہ دیکھتا آپ کا شہر دیکھتا آپ کی مسجد دیکھتا آنکھیں جو نہیں ہیں بس ادھر سے وہ فریاد بس کوئی قبولیت کا وقت تھا میرے نبی نے دیدار کرا دیا حضور نے خواب میں دیدار کرا کے فرمایا وہ اتنوں طویل سفر کر کے آیا ہے صرف آنکھیں لینے کے لیے اگر تو انہیں آنکھیں لے لیتی اتنا سفر کیوں کہ یا کشور سے شرک پر جاتا وہاں میں نے ایک ڈیپو کھول رکھا ایک ڈاکٹر بٹھار رکھا ہے وہاں کے لیے لیتی اور یہ جو نبی نے ہوتے ہیں یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں یہ لکیر کے فقیر ہیں آپ اس نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ اتنا سفر کر کے وہاں جاؤں گا پھر پتہ نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے آنکھیں ہوں گی نہیں ہوں گی آپ کے پاس یوں آیا ہوں تو سفارج کر دیں اللہ آنکھیں دے دیں دیتا تو اللہ ہے نا تو سفارج کر دیں آپ ہی کر دیں نہیں وہ لکیر کا فقیر تو اس نے کہا میرے نبیر کہہ دی اور کہہ لگا شرک پوری جانا ہے وہی جا کے پھر ہم علاج کروائیں گے اس اسپطال پہ حضرات وہاں سے چلا کہنا رکھا گھر کیا جانا ہے پہ میں جاتا ہوں آنکھیں لے کے پھر گھر جانا ہوں گا رات کا وقتہ شرک پورو میں داخل ہوا کہنے لگا سردیاں تھی بڑی سخت کہنے لگا اب رات ہو گئی ہے میہ صاحب کو جا کے تنگ کروں گا وہ اتنی ارام کرتے ہوں گے مشکل میں پڑ جائیں گے ایسے کرتا ہوں کہ میں رات مسجد میں گزار لیتا ہوں شبہ ان کے آنکھ گھر چلا جاؤں گا اور انہیں جا کے ساری بات بتا دوں گا اب نے وہ مسجد میں داخل ہوا شفے پڑی ہوئی تھی شفے اس نے لیں اوپر سو گیا اتفاق ایسا تھا خدا کی قدرت تھی اتفاق ایسا تھا کہ حضرات ارامی حضرت نیع شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ آپ مسجدیں بدل بدل کے نہ نماز تحجد پڑا کرتے تھے ہم نے تو کوئی پڑی نہیں ہے مجھے دے بیسی لیا شوڑ وٹا اس کو چاہے دے آپ مسجد بدل بدل کے نمازیں تحجد آدار کیا کرتے تھے آج یہاں اس مسجد میں کھاو 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 اسو جو اسو جو اسو جو اسو اسو بدل کے اور اب آپ کبھی جاؤ اگر یہ آپ کے علم ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پیرے سے زہن میں بھی بٹا اب کبھی جاؤ تو پھر مسجدوں کو دیکھ کو بھی آؤ آج بھی وہ مسجدیں موجود ہیں جس جس میں میند صاحب نے نمازیں تحجد پڑی ہے نا اس مسجد کا نام ہے شہر ربانی مسجد نمبر ایک شہر ربانی مسجد نمبر دو شہر ربانی مسجد نمبر دین شہر ربانی مسجد نمبر چار جن کے مسجد کا نام شہر ربانی ہے اور نمبر تکیل یہ ہے اور مسجدوں میں ضرور جہاں کر نفق پڑو نماز پڑو یہ جو مساجد ہے کہ آمیہ صاحب نے ارمانوں کو عدل رہا کی ہے اس میں صاحب لئی اوپر لیت گیا کہ لگا صبح ہوگی دیکھی جائے گی انتفاق ایسا تھا آج اسی مسلم کی باری تھی ایس صاحب کے طرح دل پڑھ دیکھی ملیہ صاحب آگئے نفل پڑھے پھر بعد میں آپ ذکر کیا کرتے تھے ذکر کے بعد پھر آپ دعا کیا کرتے تھے بڑی عزیم دعا بڑی عزیم دعا کیا کرتے تھے اس کے بعد فجر کا وقت ہوتا ہے آزام میں فجر وہ سارا سلسل سلسل تھا حضرات آپ نے نظر پڑھے نبینا سو رہا ہے نظر پڑھنے کے بعد آپ نے ذکر کیا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اور صاحب میں سانے والے پاہی بیلی آپ کہتے تھے اوہ بیلی آؤٹھے دیکھ سبح ساتھے ہوئی ہے کے نہیں اٹھ کے دیکھ پوپ ہوئی ہے کے نہیں وہ صاحب میں ہی مو ڈال سردی دی نظر میں ہی مو ڈالے کر لگا بابا میں اندر ہوں کے در میں آتا آپ نے پھر سے کوئی سو کر دیا پھر پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے رہے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب میں سونے والے پڑھ لیا وہ اس کے دیر صبح صاحبیں ہوئی ہے کے بھی کوئی پڑھیا کے بھی وہ کہلے گا میں آنا ہوں مجھے نے پڑھنے ہی آتا خود ہی دیکھ لیں کوئی بات نہیں پھر آپ نے شروع کر دیا پڑھنا تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے پھر پڑھ ساپے سونے والے دیلیا دیکھ صبح صاحب ہوئی ہے کے لیے صبح صاحب ہوئی ہے کے لیے کوئی بھوٹی ہے کے لیے اور یہ لکیر کے فقیر بھی ہوتے ہیں اور شہن شاہ بھی بڑے ہوتے ہیں اس نے صاف ایسے پوانکیں ماری کہا لگا نہیں تو جسا مجھا دیلگتا ہے پتہ نہیں تو ڈو رہا ہے وہ کوئی سوندہ نہیں بہہ رہے ہیں تجھے پتہ نہیں جلدہ میں نے پہلے رہا ہے میں نے اندار وہ کہاں کہاں انعراض ہوتا ہے کہاں کوئی بات نہیں آپ نے پھر شروع کر دیا پڑھنا اب یہ تو پتہ نہیں نہ کہ یہی ڈاکٹر تو علاج کر رہا ہے وہ کہاں تھوڑی دیر کے بعد اٹھ دیکھ تو صحیح وہ پھوٹیا کے نہیں اس وقت صاحب ہوئی ہے کہ نہیں دیکھ اٹھ کے دیکھ اگرہاں وہ اٹھ کے لگے یہ نہیں پاہ جائے گا ایک مرتبوں نے جانے ہی پڑے گا اندار کر دانا اٹھاؤ سب سے وار پہ تلانداؤ چلے لگا انداؤ دروانے کی طرف جانے لگا انداؤ دروانے کی بلادوں کو میں نے آتھا کر کر دانا کہتاں دروانا کھوڑا سامنے در تہاں میری ہانکے نہیں تھی کی بہت ہی سلام خانم میرے چاہم نے مرے پتہ کی بات کی آمرا مرد مینے کہ مرد نہ چوڑے مرد مینے Sigma لن چھوڑے آمرا مرد دہتا محمد دہتا آمرا مین ل لوکی محمد ترشا موسیقی ایہا ہے تو پھر بھی ان کے بغیر مزارع نہیں دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کے بغیر مزارع نہیں یہ جو ہے یوم نذعو کلا اناسم بے امامیہم اللہ کا یومت والے دن اعلام فرمائے گا اعلام فرمائے گا اپنے اپنے پیش اماموں کی پیچھے ہو جائیں ایک تو یہ پیش امام کی مانگوزرین نے کہا آپ کا نمی نبان پڑھائی ایک تو یہ امام فاطوی ہیں کہ ان کے پیچھے مقتدیوں کو کہا جاؤں گے ان کے پیچھے ہو جاؤں دوسرا مفسدین کی اکثریت کہتی ہے یہ طریقت کے اولیاء ہیں اللہ میں آمد کے لیے ان کی متعلق فرمائے گا جو جو ان سے جڑا ہو جا ہے جو جو ان سے جڑا ہو جا ہے آمد ان کے پیچھے ہو جاؤں اور ان کا آمد کامم قطر کے آمد جو نے بتاکے ہو جاؤں میری جنر میں بتاکے ہو جاؤں تو میرے آئیوں کے بات یاد رکھیں آخری بات سنوئیے شاہد تلعظیم محمد صدیبی رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو بڑی شان عطا کی بڑا مقام عطا کی شاہد تلعظیم محمد صدیبی رحمت اللہ تفسیر عزیزی کے اندر صورت اک رابشن ربک اللہ دی خلق وہ جو پہلی صورت نادر میں انتقا رہے یہ رہا ہمیں حضرات اس صورت کے پیت تفسیر عزیزی میں شاہد تلعظیم محمد صدیبی فرماتے ہیں کہ حضرت باقی بللہ رحمت اللہ بہت پڑے پڑے یہ معامل بلے بہت پڑے سبریاں تھی سبریوں میں آدھی رات کے وقت ان کے مہمان آ گئے تو اب تو ساری در رات ہی ماشاءاللہ تلور کھولے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سلسلہ ہوتا نہیں ہے مہمان جو آدھی رات کے وقت آگے سردیل ملے ہی ہے آپ نے مہمانوں کو بٹھایا کہا کھانا کھانا ہے کہنے لگے کھانا تو کھانا ہے لیکن اس وقت کہاں سے روٹی ملے گی کھانا ملے گا کھل کوشن کر لیتے ہیں مل گئی تو ٹھیک ہے نا ملی تو سبر شکر کر لینا انہوں نے آپ نے بہتر رات کے باقی بللہ نے آپ نے اس لانگری کو اٹھایا وہ جو روٹیاں پکانے والا تھا نان بیوش کو اٹھایا کہا یار مہمان آگے سردی بڑی ہے لیکن انہوں نے کھانا کھانا ہے اگر تو روٹی پکا دے تو مہمان خوش ہو جائے گی کہنے لگے حضور کمال ہو گیا میں ابھی پکا دے تم حال مختصر اس نے کھانا پکایا کھانا تیار کرنے کے بعد جب دسترخان پر کھانا سجایا ہویا مہمان نے کھانا کھایا مہمان بڑے خوش ہو گئے کہنے لگے حضرت باقی بللہ اُتھیرہ لانگری کتنا اچھا ہے اس نے بڑی محبت سے کھانا پکایا اتنی تھانڈ میں بڑی محبت سے کھانا پڑا عزیز ہے کھانا پڑا عزیز ہے حضرت فاتح اللہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا نا کہ میرے لانگری پر میرے میں مانگو دے خوش آپ نے کہاں لانگری بڑا پاس پر قریبہ جی ہوگا فرما مانگو کیا مانتا ہے مانگو کیا مانگتا ہے ہائے ہائے کلندر الہوری علماء اکواد ہے بڑے خطے کی بات نہیں وہ کہتاں نا دے گیل خیل کا پوچھا کو نا دے گیل خیل کا پوچھا کو عقیدت میں ہو تو دیکھن کو نا دے گیل خیل کا پوچھا کو عقیدت میں ہو تو دیکھن کو جد بیتا بیتے اپنی آس دینوں میں فرما مانگو کیا مانگتا ہے وہ کہاں حضرت اس سے بڑی سعادت کیا ہے کھانا میں پکاتا ہوں کھا کے آپ باقی بلہ ہے نا مابتہ ہے بلا ہے تو میرے ہاتھوں کو کھانے کا بھی بڑا مزاج ہوتا ہے نا کھانے میں باش ہو اگر کسی نیک مجھے گھاتے لگا وہ بڑکت ہوتی ہے کہ نہیں اوہ بسرا شہر ہے بسرا کونسا بسرا شہر نیند آگئی بس ختم کرنے لگا بسرا شہر ہے بسرا شہر بسرا شہر میں ایک تندور والا روٹیاں پکاتا تھا ہر بندہ اس کے تندور سے روٹی نہیں کھا شکتا تھا جو کھاتا تھا وقت کا ولی بن جاتا تھا جو بھی کھاتا تھا ولی جو بھی کھاتا تھا ولی حضرات وہ باقی بلہ نے کہا مانگو کیا مانگتا ہے کہا لگا اردور مجھے کیا چاہیے دیکھ ان خدمت آپ کی کر رہا ہوں اس سے بڑا انام وہ فرما نہیں کسور بھی مانگو لانگری کہنے لگا لہوی آج ما ہو جائیے آج کمال ہو گا ہے آج کرنہ ہونے تک ہے لانگری کہنے لگا پاکی ملنا ہوں اور مانگنے کا طریقہ اور صلیقہ ہے نا مزہ دو بڑا آپ ہے لانگری کہنے لگا پاکی ملنا ہوں اگر عطا کرنے بھی آیا ہے تو ہوتے بھی اپنے جائشہ پاکی بھی بڑا دے یہ نہیں کہا کہ اپنا رنگ چڑھا دے نا 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 میں ذمہ دارو اپنی بات کا میں نے کتاب بھی بتا دی لکھنے والے کا نام بھی بتا دیا لانگری کہتا ہے لانگری کہتا ہے موسیقی 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 موسیقی